مظلوموں کی خاطر انصاف کی آواز اٹھانا عوامی نمائندے کو مہنگا پڑ گیا ڈی پیو پر جانبداری برتنے کا الزام آئید کیے جانے پر پولیس کا روایتی ہتھ کرنوں کا استعمال روڈ بلا کر کے احتجاج کرنے پر سابق ایم پی سمیت پندرہ نامزد اور چالیس نامعلوم افراد کے خلاف سولہ ایم پیو کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے پنجاب پولیس کے شہر جوانوں نے سیاسی رہنما کو گرفتار کر کے تھانا سٹی میں پابند سلاسل کر دیا چودری شفاق کے خلاف درج ایف آئی آر میں اشتیال انگیزی پھیلانے ظلائی انتظامیوں کے خلاف نارے بازی کرنے کے الزام آئید سابق ایم پی اے نے گزشتہ سے وابستہ رات رازی تنازے میں ایک فریق کے ہمراہ انصاف کی حصول کے لیے روڈ بلا کیا اور میڈیا کو دیئے گئے بیان میں ظلائی پولیس افیسر پر جانبداری برتے جانے کا الزام آئید کیا تھا آج ہم ان احتجاج والوں کے ساتھ میں کھڑا ہوں ان کا معاملہ یہ ہے ایک ماہ پہلے ان پر بلوچ ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالکوں نے اپنے گنڈوں کے ذریعے تشدد کروایا تھا ان کا چودہ کنال کا ان کے ساتھ سودہ تھا جو انہوں نے سودہ ان سے سٹھا کروا گئے دوبارہ ان کو ان سے نہ پیسے ان کو دیئے نہ ان سے بیان لیئے ان کا رستہ جو چالیس سال تھے چل رہا تھا انہوں نے رستہ بند کر دیا یہ دوبارہ اپنا رستہ بحال کر رہے تھے تو چالیس پچاس لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اس حملے میں صادق حسین جو ہے اس کے سر میں کلھاڑی لگی اور وہ زخمی ہو گیا اس کو ملتان نشتر ہسپتار ریفر کر دیا گیا وہاں یہ ایک ماہ رہا ہے ایک ماہ کے بعد انہوں نے اسے ریفر کیا ہے ڈی ایچ کیوں میں آج انہوں نے اپنی سفارش کروا گئے اسے ڈی ایچ کیوں سے بھی ڈسچارج کروا دیا ہے بلکہ انہیں اس کو دھکے دے کے بہر نکال دیا ہے پہلے ہماری تفتیش جو تھی وہ چودری اکرم صاحب کر رہے تھے آج میڈم صاحب نے ان کو اس کا تبادلہ کر دیا ہے ہماری تفتیش ایک ڈاکو کو دے دیا ہے جس کا نام رمضان سرگانی وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی کی تفتیش لکھوا سکیں جب انہوں نے ہمارا مریض بھی وہاں سے نکال دیا یہ میڈم بھی تحصہ شریف کی ہے اور یہ ملزم بھی تحصہ شریف کی ہیں بلوئی ٹرانسپورٹ کمپنی والے یہ میڈم ان سے ملی ہوئی ہے بیسے ایماندار ہے لیکن یہ ان کی فیور لے رہی ہے ان کو فوری فیور دے رہی ہے میں جس وقت اس کے پاس گئے ہوں آج میں اس کے پاس گیا ہوں کہ آپ میربانی کریں اکرم کے مار پر تصفیر رہنے دیں اس نے میری درخواست ہی پھیک دی کہتی میں کچھ نہیں کر سکتی آپ جائیں پھر اس مجبوری سے میں نے ان لوگوں کو جواب دے دیا ان لوگوں نے آ کے روڈ بلا کر دیا یہ ہے مسئلہ ان کا اب یہی ان کا مطالبہ ہے کہ میڈم یہاں آئے گی میڈم آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کرے گی تو پھر ہماری بات آ کے بڑھ سکے گی عوامی رہنما کی گرفتاری پر سیاسی سماجی کاروباری اور صافتی حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے پی ڈی ایم کے رہنماوں نے پریس کانفنس کرتے ہوئے پولیس کے بیان کو مزایخہ کیز قرار دیا سیاسی رہنماوں کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج پی ڈی ایم کا زلالیہ کا اجلاس ہوا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے سابق ایم پی اے چودری اشفاق احمد صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک نجائز مقدمہ پنایا گیا ہے جو سولہ ایم پی او کا ہے اور تین سو اکتالیس کا ہے ہم پر زور مضمت کرتے ہیں پاکستان پیپلز پالٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون کی جانب سے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چودری اشفاق احمد کے خلاف اس فاشست حکومت نے جو پنجاب میں پروٹیکٹ کر رہی ہے ایک ایسے سسٹم کو ایک ایسی جماعت کو جو ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو پروٹیکشن مہیا کی جاری ہے جبکہ پاکستان کی اس بڑے صوبے کی جو پولیس ہے اس نے چھبیس ناجائز مقدمات قائم کر دیئے ہیں آج ہم نے یہ لا عمل اختیار کیا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگر آج ہی ہمارے سابق ایم پی اے چودری اشفاق احمد صاحب کو اگر نہ چھوڑا گیا اور ان کے خلاف ناجائز مقدمات جو ہیں وہ واپس نہ لیے گئے تو ہم کل پروٹیسٹ کریں گے یہ انتہائی انتہائی ہمارے ساتھ نائنصافی ہے یہ سابق ایم پی اے ہیں اور ان کے خلاف ناجائز مقدمہ بنایا گیا ہے انشاءاللہ العزیز پی ڈی ایم کے پلٹ فارم سے جو بھی جماعت نے فیصلہ کیا ہے جمعیت علماء اسلام بھرپور اس کی حمیت کرتی ہے اور اس فیل کی مضمت کرتی ہے جو ان پر ایف آئی آر کٹی گئی ایک طرف تو یہ حکومت جو ہے یہ خود جو ہے ہر جگہ پورے پنجاب میں پولیس کی نگرانی میں جناب روڈ بلا کی ہوئے ہیں اور ایک جو نمائندے نے لوگوں کے حق کے لیے جو ہے اپنے حق کے لیے لوگوں نے ایک احتجاج کیا ہے تو انہوں نے چودی اشفاق صاحب اور دوسرے پندران لوگوں پر نامزد اور چالیس پچاس نامعلوم لوگوں پر ایک جو ہے دہشت گردی سولہ ایم پیو کی تیعت جو ہے انہوں نے مقدمہ درد کیا ہے ہم اس کی پرزور مضمت بھی کرتے ہیں اور ذلی انتظامیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہاں لیہ کا محول جو ہے پر امن رہے تو انہیں فل فور یہ مقدمہ واپس لینا ہوگا اور چودی اشفاق صاحب کو رہا کرنا ہوگا اور باقی لوگوں کے خلافی اس مقدمے کو خارج کرنا ہوگا جو پاکستان کی رکھوال فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو تو آزاد پھر رہے اور اب ذلی انتظامیہ کے اکسانے خلاف اکسانے پر لوگوں گرفتار کرتے ہیں لہٰذا میرٹ میں تفتیش ہونی چاہیے اگر عدالتیں یہ سن رہی ہیں ہماری آواز چیف جسٹنس تک جاری ہے تو اس پر نوٹس لیں پنجاب ہائی کورٹ نوٹس لیں کہ جناب اواج پاکستان اور آئین پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والے تو آزاد پھرتے ہیں جبکہ یہاں پر ذلی انتظامیہ کے خلاف اکسانے پر دہشتگردی کے مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں جھوٹے اور بے بنیاد الزام ظلم کے یہ ضابطیں ہم نہیں مانتے پی ڈی ایم نے گرفتار سیاسی رہنماؤں کو فوری رہا کرنے مقدمہ خارج کرنے کا مطالبہ کیا ہے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو ہفتہ کے روز احتجاج کیا جائے گا گرفتار سیاسی رہنماؤں چودری شفاق احمد کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا کیمرہ ٹیم کیمرہ رانہ شہروس ساجد وائس ٹوڈے نیوز لیا تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے